اپنے حبیب کی خاطر ذکرِ مصطفیان سنے آنکھیں دین تھیں کہ روئیں تو مصطفیان کریم کے عشق اور محبت میں روئیں کہاں انہوں نے ان سے رشتہ چھوڑ دیا میں نے انہیں زلیر کر دیا میں نے کیا کرنے ان کے سجدے میں نے کیا کرنے ان کے نمازے میں نے ان کے جبے قبے کیا کرنے میں نے ان کا کیا کرنا ان کا لیکن جو حضور علیہ السلام کے ذات کے ساتھ مضبوط ہے تو ربِ قامہ کی قسم اصل ایمان مفقا ہے اور اصل مومن بھی وہ ہے تو اس لئے محبت کا مہینہ ہے حضور کی ذات کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو آقا علیہ السلام کا ذکر کسر سے کیا کرو حضور پہ درود و سلام کسر سے پڑا کرو اور یہ بات بھی آپ کو محواز طور پر بتا دوں وہ یہ اب جو نماز ہے نا جو نماز یہ بھی فقط اللہ کے ذکر کا نام نہیں ہے یہ بھی فقط اللہ کے ذکر کا نام نہیں ہے سادہ سنگیس حال ہے قیام کرتے ہو رکوع کرتے ہو سجدہ کرتے ہو مولا قبول ہے رکوع بھی خواست تیرے لیے قیام بھی خواست تیرے لیے سجدہ بھی تیرے لیے اللہ کہتا نہیں قبول ہے مولا کیسے قبول ہوگا فرمایا محبت کے ساتھ نہ تو زانوں کے بیٹھ کے کہے السلامو علیکن اریوہن نبی فرمایا ادھر نبی سلام قبول کریں گے میں خدا نماز قبول کروں یہ بھی تو فقط اللہ کے ذکر کا نام نہیں ہے باتنے کیسے سبب پڑھائے جاتے ہیں اور پھر سنیے گا یہ بھی حدیث مبارک آئے ہیں دل کے کانوں سے سنیے گا اکا علیہ السلام نے نباز جماعت فرما رہے تھے ایک روایت میں زہر ہے دوسری روایت میں اثر ہے اکا علیہ السلام نے نام دو رکعت ہیں کتنی ہوتے زہر کے فرض کتنے ہیں جی چار بے شک پڑھتے نہیں ہوں یہ تو پتہ انہیں کتنی ہیں چار اب چار رکعت ہیں اکا علیہ السلام نے نام دو رکعت پڑھا ہاں کے سلام کر دیا پڑھانی کتنی تھی چاہ سلام پھیر کے نہ تو حضور بیٹھ گئے اب صحابہ کرم سارے پیچھے ہیں کسی نے نہیں آکے کہا حضور بھول گئے کسی نے نہیں کہا حضور آپ بھول گئے انہیں نے کہا کہ جب حکم آیا تھا کہ مسلح نماز قائم کرو تب ہمیں نہیں پتا تھا کیا آئے انہوں نے ہی بتایا یہ ہے انہوں نے کہا تھا چار ہے آج دو پڑھے تو دو ہی بن جائیں یہ تو دو کی بات ہے ایک میں بھی سلام پھیرے وہی نماز بن جائے گی سب خموش رہے یو ذل یدین ایک صحابی لمبلم بے ہاتھوں والے انہوں نے ذل یدین کہا جاتا تھا وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ پوچھنے کام دار دیکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسرت صلاتم نصیتہ آج سے پڑھنی دوئیں یا آپ بول گئے ہیں یہ نہیں کہا حضور تجھے پول گئے ہیں آج سے حضور پڑھنی دوئیں یا آپ بول گئے ہیں آقا علیہ السلام نے پیچھے صحابہ کی طرف دیکھا صحابہ نے مصرح لاکہ کہا یا رسول اللہ دو پڑھ گئے ہیں حضور کھڑے ہوئے ہیں کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے دو پڑھا ہے کتنی پڑھائیں دو اب شریعت کا کیا حضور دو پڑھ کے بندہ بھول کے سلام پھیر دے اور بات بھی کر لے کھڑا ہوگا کتنی پڑھے گا چار حضور نے دو پڑھے گا اب حضور نے دو پڑھ کے سلام پھیر دے پہلی دو اور یہ دو کتنی ہوگئے چار کوئی اور کرتا تو کتنی پڑھتا دوبارہ پڑھتا تو کتنی پڑھتا کھڑے ہو کے چار پڑھائی جاتے ہیں میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھا کہ بتا دیا لوگو اگر کوئی اور ہوتا کسی اور سے بات کی جاتی تو نماز ٹھوٹ جاتی وہ ختم ہو جاتی نماز فقط اللہ کے ذکر کا نام نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا بھی نام اگر حضور کے ساتھ پیار ہی نہ ہوا حضور کے ساتھ محبت ہی نہ ہوئی اس لیے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو اور حضور کی سیرت کو اپناو سیرت بھی تو حضور کے ملاد کا صدقہ ہے نا حضور کا ملاد نہ ہوتا تو سیرت بھی نہ ہوتی لیکن بنیاد محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء کے غلاموں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے میں تو خیر نہ تو خطاب کر رہا ہوں بس پیغام دے رہا ہوں آپ احباب کو رب تعالیٰ صحیح مانو میں امام الانبیاء اکا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے قبلہ حضرت صاحب چونکہ وہ سفر پہ ہیں تو بالکل قریب آ چکے ان کا پیغام آیا اس لیے آل رسول کے انتظار میں بیٹھے رہا بڑا عجر ہے اس پر حضور کی آل کے سیزادے ہیں تشریف لا رہے ہیں تو بس قریب ہی ہیں وہ پہن جائیں گے اس کے بعد مشاہ اللہ دعا ہوگی تو میرز کر رہا تھا حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت اور یہ بات قطعی طور پر یہ ایک پیغام دیکھے جا رہا ہوں جوانوں کو وہ پیغام کیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد پر تنقید نہ کرو حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے لیے میزان قائم نہ کرو حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے وہ اللہ کے بندو اے امام الانبیاء کے غلام چھوڑ دو ان جگڑوں کو یہ فیصلے نہیں ہونے والے آؤ نا رات کی تاریخی میں جب کوئی نہ تکراؤ حضور پر درود و سلام پڑھو دیکھنا کیا زی بہار آئے کیا زی بہار آئے اور پھر صرف یہ انہیں کے جواب دیتے ہیں پھر اپنے جس غلام پر کرم کرتے ہیں تو پھر حضور علیہ السلام تو وہ ظلام اس کے ہاں تشریف بھی لے آئے امام شرف الدین بحسیر رحمت اللہ تعالیٰ آپ پانچ سال فالد کی بیماری میں مبتلا رہے ہیں امام شرف الدین بحسیر رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک قصیدہ لکھا یہ پڑھتے ہیں مولایہ صلی و سلم دائی من عبد یہ قصیدہ پڑھتے ہیں یہ قصیدہ لکھا جب مکمل ہوا نا تو تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ السلام تشریف لے آئے خوابے کہتے ہیں بحسیر وہ جو قصیدہ لکھا ہے نا میری شان میں وہ تو مجھے سنا دے امام شرف الدین بحسیر رحمت اللہ تعالیٰ ارز گتے ہیں یا رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالد کی بیماری میں مبتلاہ اٹھنے ہی سکتا میرا آقا نے دست شفاعت پھیرا اٹھ کے بیٹھ گئے جب اٹھ کے بیٹھے نا تو آقا علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرا قصیدہ سنانا جو میری شان میں لکھا ہے قصیدہ سنانا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھومنے لگے میرا آقا نے اپنی کالی کملی اتار کے اسے توفہ میں اتا کر توفہ میں اتا کر دی جسا حضور کی کالی کملی مل گئی اسے ساری کائنات مل گر 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 اسے اور کیا چاہیے اسے تو سارا کچھ مل گیا میرا آقا علیہ السلام تو وہ سلام نے توفے میں عطا کی نہ صبح اٹھے تو کہتے ہیں میں جو خیال آیا کہ پتہ نہیں حضور آئے تھے یا نہیں آئے تھے خیال ہے لیکن کہتے ہیں جب میں اٹھا نہ تو اٹھ پڑا اور جو پانچ سال سے نہیں اٹھا تھا وہ میں چلان تو چل پڑا مصر کے سکندریہ شہر میں جب گیا نہ تو پیچھے سے ایک گندری پوش فقیر نے آواز آیا اور آواز دیکھے کہا بوسی کہا میں نے پلٹ کے دیکھا میں نے کہا کیا بات ہے کہا جو رات خواب میں حضور کو کسیدہ سنایا تھا مجھے پسوڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا ہو گیا اب باقی وقت ان کے سو بڑتے ہیں تو عرض کر رہا تھا کہ وہ جو کسیدہ سنایا تھا مجھے پسوڑا لیں اب ذرا توجہ سے بات سنے بات امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے بابا وہ رات خواب میں میں نے وہ کسیدہ جو سنایا تھا وہ تو خواب میں حضور کو سنایا تھا تو نے کہاں پہ سن لیا اس بابا نے کہا اس نے جواب دیا اس نے کہا بوسیری کیا سمجھتا ہے اس ذات سے صرف تیرا ہی تعلق صرف تیرا ہی رشدہ آئے کہا رات خواب میں آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کسیدہ سن رہے تھے میں فقیر بھی کونے میں کھڑا ہو کے زن رہا تھا تو امام الانبیاء کے غلاموں خیر میں اپنے موضوع کی طرف نہیں گیا کیونکہ وقت کا خاصہ ہو گیا ہے بس چند گزارشان پیغام دیا ہے حضور کی ذات سے پیار کرو حضور کا ذکر کرو غلام کا کام صرف ذکر کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرو بس حضور کا گجوج کے ملاد مناو ذکر کرو اور حضور کی صحت کو اپناو یہی اسلام ہے رب تعالیٰ صحیح مانو میں آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے وما علیہنہ علیہ بلکتا ہے بلکتا ہے آقا علیہ